الحمدللہ الحمدللہ وقت والصلاة والسلام علیہم اللہ نبی بعد محترم سامین ہے انجینئر محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو آئی ہے کالے لباس کے حوالے سے جس کا ٹائٹل تو یہ ہے کہ کالے لباس سے نفرت کیوں اور اس کے ساتھ یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ کیا ہم مولویوں کے غلام ہیں اس کے اندر سامین ہے انجینئر محمد علی مرزا نے مولویوں پر اہل سمت والجماعت کے علماء پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے کہ مولوی نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولتے ہیں کالے لباس کے بارے میں آپ ذرا ان سے سن لیجیے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے پر جھوٹ باندھا ہے یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف ایسی باتیں منصوب کی ہیں کہ کالے لباس جہنمیوں کا لباس ہے تو سامین آپ نے سنا اب یہاں سامین انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے سننے والوں کو مولویوں کے خلاف علماء کے خلاف کہانی کرائی ہے وہ کالے لباس کے مطالق نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام نے کالے لباس کو جہنمیوں کا لباس فرمایا ہے جبکہ سامین حقیقت یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے شیعت کی وقالت کی ہے شیعہ مذہب کو چھپایا ہے اس کالے لباس کے مسئلے میں اور علماء کرام پر جھوٹ بولا ہے وہ اس وجہ سے سامین ہے کہ مولوی علماء کرام جو کالے لباس کے مطالق یہ بات کہتے اور کرتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے یا یہ فیرون کا لباس ہے یا یہ مکروح ہے تو مولوی اپنی طرف سے تھوڑی نہ کرتے ہیں بلکہ سامین ہے علماء کرام مولوی حضرات تو شیعہ حضرات کے گھر کی موتبر کتابوں سے حوالے پیش کرتے ہیں شیعہ حضرات کے لئے کہتے ہیں آپ کے معصوم امام آپ کے معصوم اماموں سے آپ حضرات کی موتبر کتابوں کے اندر بسنت صحیح یہ روایات موجود ہیں جس میں آپ سامین یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کالے لباس کو جہنمیوں کا لباس فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیرون کا لباس کہا ہے یہ کتاب سامین ان حضرات کی موتبر کتاب ملہ یادر الفقی اسی طریقے سے سامین یہ دوسری کتاب دیکھ لیجئے اس میں بھی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ علیہ السلام سے کالے لباس کو مکرو بتاتے ہیں بلکہ سامین یہ شیعہ حضرات کے موتبر عالم ہیں شیخ صدوق وہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق نبی علیہ السلام سے نکل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پر وحی آئی اللہ کی طرف سے کہ کالہ لباس اللہ کے دشمنوں کا ہے اور اسی طریقے سے سامین یہ مرزا جس کی تعریف کرتا ہے خمینی کی اس کی یہ کتاب دیکھ لیجئے اس نے بھی لکھا ہے کہ سیاہ یعنی کالہ لباس مکرو ہے تو اس طرح کے کئی حوالے سامین اہل سنت والجماعت کے علماء کرام مولوی حضرات شیعہ حضرات کے مذہب کی موتبر کتابوں سے پیش کرتے ہیں ان کے معصوم اماموں سے پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے بات نہیں کرتے اب انصاف کا تقاضی تو سامین یہاں یہ تھا نا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو چاہیے تھا بجائے اہل سنت والجماعت کے علماء کو مولوی حضرات کو قصوروار ٹھیرانے کے انجینئر مرزا کو چاہیے تھا کہ وہ شیعہ مذہب کے متعلق کہتا کہ شیعہ مذہب میں ان کے معصوم امامہ سے اس طرح کی روایات منکول ہیں اور شیعہ حضرات اس کی مخالفت کرتے ہیں یا پھر یہ بات کہتا کہ شیعہ حضرات نے نبی علیہ السلام پر امامہ پر جن کو یہ معصوم سمجھتے ہیں شیعہ حضرات ان پر جھوٹ باندھا ہے اس کالے لباس کے متعلق انجینئر مرزا کو یہ چاہیے تھا نا سامین لیکن بجائے شیعہ مذہب کے متعلق کچھ کہنے کے شیعہ حضرات کی ان محتبر کتابوں کے کچھ کہنے کے انجینئر محمد علی مرزا نے سامین اہل سنت والجماعت کے علماء کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی اور ان پر جھوٹ بولا کہ جی وہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولتے ہیں تو یہ سامین انجینئر مرزا نے شیعہ مذہب کی وقالت کی ہے اور شیعہ مذہب کو چھپایا ہے جہاں تک سامین اہل سنت والجماعت کے علماء کا تعلق ہے اس کالے لباس کے حوالے سے تو ہم یہ کہتے ہیں سامین کہ کالے لباس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے آپ پہن سکتے ہیں انجینئر مرزا ایک بھی حوالہ نہیں پیش کر سکتا اہل سنت والجماعت کی کسی محتبر کتاب سے کہ ہم نے اس کو ناجائز لکھا ہو بلکہ ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے سامین کے ان دس دنوں کے اندر یہ جو محرم کے دس دن ہیں ان دس دنوں کے اندر بالخصوص اس کو نہ پہنا جائے اور نہ پہننے کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ لوگ ان دس دنوں کے اندر اس کو اپنا شعار سمجھ کے پہنتے ہیں یہ ان کی نشانی اور آرامت بن جاتی ہے اس وجہ سے ان سے مشابہت نہ ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من تشبہ بکومن فہوا منہم یہ بودعوت کے عویت موجود ہے تو اس حدیث کی وجہ سے سامین اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات کی مشابہت کی وجہ سے جوہے وہ عوام الناس کو ان دس دنوں کے اندر کالہ لباس نہ پہننا چاہیے کیونکہ ان لوگوں نے کالے لباس کو اپنا شعار بنا کے رکھا ہوا اپنی علامت بنا کے رکھا ہوا ان دس دنوں کے اندر اور شیعہ مرحب جس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام پر جھوڑ بانتے ہیں آئمہ اہلِ بیت پر جھوڑ بانتے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہِ درام کو جوہے وہ سپو شتم کا نشانہ بناتے ہیں ماذا اللہ ان کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں اس لیے ایسی جماع سے مشابہت نہ ہو ان دس دنوں کے اندر ہم کہتے ہیں کہ کالے لباس کو ترک کرنا چاہیے